ہیلو دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹپس پرنگ پر دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی سہت مند رنگ کا ریویو لے کر آئی ہوں پر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہماری شنیل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اتنی لائک کچھئی شیئر کچھئی اور کمنٹ کر کر جرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو یا کل رنگ کا پورا ریویو دینے والی ہوں اس کی فائدی اس کی اپیوگ اور اس سے کیا کیا نقصان ہمیں ہو سکتے ہیں سبھی کی پوری جانکاری آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی دوستو ہمارا جو پیٹ ہوتا ہے وہ کئی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے جی ہاں پیٹ سے ہی کیڈنی لیور دل جیسی کمبھیر بیماریاں پیٹ سے جڑی ہوتی ہیں ہماری آنٹوں میں کچھ بیکٹیریاں پائے جاتے ہیں اور یہ بیکٹیریاں جو ہوتے ہیں وہ ہمارے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی کارنٹ سے ہمارے پیٹ میں یہ بیکٹیریاں ختم ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا جو فوڈ ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا اور جب ہمارا فوڈ ڈائجسٹ اچھی طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کے جو پوشک تطوی وہ ہمارے شریر کو نہیں ملیں گے اور پھر ہمارا شریر بن جائے گا بیماریوں کی جڑ اور کمبھیر بیماریاں جیسی کی دیل کیڈنی لیور جیسی یہ سب ہمارے شریر کو گھیر لے گی تو جو ہمارا فوڈ جو ہم کھاتے ہیں وہ اچھی طریقے سے ڈائجسٹ ہو اور اس کے سب ہی پوشک تطوی ہم کو ملیں اور ہمارے پیٹ میں جو گھڈ بیکٹیریاں ہیں وہ اچھا سی کام کریں اس کے لئے کیا ہے کہ یا کھول رنگ جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے ہمارے شریر میں گھڈ بیکٹیریاں کو بڑھاتا ہے اگر ہمارے پیٹ میں بیکٹیریاں کی کمی ہو گئی ہیں جو کہ ہمارے پوشک تطوی کو ہمارے شریر تک پہنچاتے ہیں بھوجن کو پچاتے ہیں تو یا کھول رنگ کو لے کر آپ ان تطووں کو بڑھا سکتے ہیں تو یا کھول رنگ یہی کام کرتا ہے یہ ہمارے شریر میں گھڈ بیکٹیریاں کی کمی کو پوری کرتا ہے اور ہمارے بھوجن کو ڈائجسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے دوستو یا کھول رنگ جو ہے وہ بلکل بھی نیا ڈرنگ نہیں ہے یہ بہت ہی جہدہ پرانا ہے 1935 ہے یا کھول مارکٹ میں ہے اور اس کا اپیو کیا جاہ رہا ہے 1935 میں ڈاکٹر جو ہے ایک جاپانی انہوں نے اس کا اوشکار کیا تنہونی جاپانی ڈاکٹر تھے وہ انہوں نے جاپان کے لوگوں کے لیے اس کا اوشکار کیا تھا اور جاپان میں 1935 سے ہی یوز میں آ رہا ہی تب انہوں نے کیا کیا تھا کہ لیکٹک ایک سیڈ میں سے لیکٹریاں کو الک کر کر یا کھول جیسی درنگ کے ر times مرور سکا اپیو کیا تھا تب انہوں نے اسی دودھ میں ملا کر اس کا یوز لوگوں کو کروایا تھا اور ابھی یہ یاکول ڈرنگ کے نام سے پورے تیش میں مشہور ہے اور سبھی اس کا اپیوک کر کے اس کے فائدے لے چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یاکول ڈرنگ پر LCS لکھا ہوتا ہے یہ اسی کارٹ سے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں LCS بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اور ابھی ملین سے بھی چاہدہ لوگ اس کا فائدہ لے چکے ہیں اور یہ یاکول ڈرنگ کے روپ میں ہمیں اولیبل ہے جسے کہ ہم اس کا یوز کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ کوئی نئی ڈرنگ نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ پرانی ڈرنگ ہے تو آپ اس کا اپیوک کر کے اپنے شریر میں گوڈ بیکٹیریا کو بڑھا سکتے ہیں یاکول کی روپ میں یہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں مل جائے گا جیسے کہ یاکول ڈلائٹ، یاکول ڈائجسٹیو اور یاکول پرو بائیوٹک تو یاکول ایک پرو بائیوٹک یعنی کی پراکرٹک بیکٹیریا واری ڈرنگ ہے جو کہ ہماری شریر میں گوڈ بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے ہمارے پیٹ میں گوڈ بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے جس سے کہ ہماری آتی سوست رہتی ہے ہمارا پیٹ سوست رہتا ہے اور اس کارن ہمارا پورا شریر سوست رہتا ہے تو یاکول پرو بائیوٹک ڈرنگ ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے فائدوں کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ جو ہے برتی عمر میں بہت زیادہ فائدی مند ہیں بڑاپے میں اگر آپ اس کا پریوک کرتے ہیں تو جیسے کی ہماری جو پاچن کی شمطہ ہے وہ برتی عمر کے کارن کم ہو جاتی ہے تو برتی عمر میں آپ یاکھن کا یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی کھانے کو بہت ہی آسانی سے پچانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ انٹی بائیوٹک دوائے لیتے ہیں جب بھی ہم کسی بیماری سے اٹھتے ہیں اٹھیک ہونے کے بعد انٹی بائیوٹک جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا اثر ہماری شریر پر پڑتا ہے وہ ہماری شریر میں اچھی اور برے دونوں بیکٹریہ کو ختم کر دیتی ہے جس کارن ہمیں لوس موشن اور ایسی دوسری سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ یاکھن کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کی گھڑ بیکٹریہ کو بڑھا کر آپ کو اس سے ہونے والی سمسیوں کو دور کرے گی اس کے علاوہ انٹی ایجنگ میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یاکھن اس کا سیون کرنے سے آپ انٹی ایجنگ سے بچے رہیں گے انفیکشن سے بچے رہیں گے اور کئی زیادہ چیزیں ہیں جو کی یاکھن کے سیون سے آپ کو اس کے فائدے پہنچاتی ہیں تو یاکھن بہت ساری بیماریوں میں اور بہت ساری سمسیوں کو دور کرنے میں فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ تو ہو گئے یاکھن کے فائدے یاکھن کیسے کام کرتا ہے یہ سبھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے نقصان کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یاکھن آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان پہنچاتا سکتا ہے یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا مجھے ایسا لگتا ہے تو آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پیٹھے وہ سوہ سے نہیں ہے یا پھر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو یہ ایزی لی اویلی بل ہے یہ ایک فائد بوٹل کا پیک ہے جو کہ سیونٹی ستہ روپے میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور اس کے ایک بوٹل چونڈہ روپے کے آپ کو پڑھتی ہے تو آپ کا ہی سب سے بھی اسے خرید کر لے کر یوز کر سکتے ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ ریبیو تھا یا کھول ڈرنگ کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو میرا ریبیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ کر کے ضرور بتائیے دھنیواد